پاکستان کی حالات آپ کی نظر میں کیسے چل رہے ہیں؟ پاکستان کی ترقی پسند نہیں ہے ان کی علاقاری کر رہے ہیں اسلام علیکم سلام اور پاکستان کی حالات آپ کی نظر میں کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کی رحمت سے یہ وجود میں آیا اور یہ برسغیر کے مسلمانوں کی قائد عظم رحمت اللہ کے قیادت میں جد جہد کا سمر ہے اور یہ پاکستان جو لیلت القدر کی رات کو وجود میں آیا رمضان المبارک میں انشاءاللہ اس نے قائم و دائم رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہنا ہے اور اس کو کوئی اگر مٹانا چاہتا ہے اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے اندر فتنہ انگیزی کرتا ہے دہشت گردی کرتا ہے یا اس پاکستان کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنی دونس جمانا چاہتا ہے لیکن مربانی سے ناکام ہوگا وہ اس کو کامیابی نہیں ملے گی کامیابی صرف ملے گی خدمت کرنے والوں کو اس پاکستان کا جو ہے پاکستان کو ترقی آپ دیکھیں پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف بڑھانا پاکستان کی عظمت کو جو ہے اس کو بڑھانا یہ وہ آج کے میں سمجھتا ہوں دور کے تقاضے ہیں جو اس وقت جو قوم ہے اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہوتی ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں سپیشلی اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کے دھرنے ان کے جلوس بغیرہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کارکونان اور پولیس کی آپس میں لڑائی ہیں اور بہت زیادہ انتشار پھیل رہا ہے اس وقت جو ہے عوام بھی بہت زیادہ مشکل میں ہے کیونکہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ٹریفک بلوک ہے کنٹینرز لگے ہوئے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں ایک سیاسی کارکون ہوں ہم نے پوری زندگی سیاسی جدوجہد کیا یہ جو کچھ اب پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ سیاسی کارکون ایسا نہیں کر سکتے یہ سیاسی کارکون نہیں ہے جو اس قسم کی یہ جو کچھ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں جو اس طرح کی ماردار کر رہے ہیں یہ سیاسی کارکون کبھی بھی اپنے شہدہ کی یادگاروں کو نہیں جلاتا کبھی بھی قائد اعظم ہاؤس کو پر حملے نہیں کرتا کبھی بھی وہ پاکستان کو تہس نہس کرنے کی بات نہیں کرتا آج دیکھیں سمٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو آج دنیا کے جو ہیں ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ رہے ہیں اس لیے کہ یہ خطہ جو ہے ترقی کرے پاکستان کے اندر انویسمنٹ آ رہی ہے جس طرح دوہزہ چودہ کے دھرنوں کے اندر چائنی پریزیڈنٹ جو تھا اس کا دورہ کینسل کرنا پڑا تھا آج پھر وہی جو ہیں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر آج یہ جو کچھ ہے تقریب کاری میں سمجھتا ہوں یہ وطن دشمنی ہے یہ پاکستان کی خیر خواہی نہیں ہے آج یہ جو لوگ ہیں جو سیاسی جماعت کے نام کے اوپر اس طرح کے مظاہرے کر رہے ہیں تشدد کا انصر لے کر آ رہے ہیں اور یہ ماردھار کر رہے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے یہ کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں جو اور اس پاکستان کا جو امن ہے اس کو تہبالہ کر رہے ہیں پاکستان کی ان قوتوں کو جن کو پاکستان کی ترقی جو ہے پسند نہیں ہے ان کی علاقاری کر رہے ہیں وہ دیکھیں جب سی پیک تھا دوزار چودہ میں تو اس وقت بھی انہوں نے دھردیں دیئے اور آج پھر ایک دفعہ پاکستان کے اندر دوبارہ سی پیک کا آغاز انہیں جا رہا ہے چینہ کا پریزیڈنٹ ہے ریشن پریزیڈنٹ ہے اور دیگر ممالک کے لوگ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں تو اس موقع کے اوپر میں سمجھ دا ہوں تو کیا کوئی محبے وطن پاکستانی ایسی سوچ رکھ سکتا ہے کیا کوئی محبے وطن پاکستانی چاہے گا کہ ہمارے گھر کے اندر دنیا بار کے مہمان آئیں اور اس موقع کے اوپر ہم امن و امان کے مسائل کو پیدا کریں یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے حالات چل رہے ہیں اب مہمان ہمارے آنے والے ہیں تو ایسے حالات میں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا دیکھیں کوئی اچھا اثر تو نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر مہمان اور آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا جائے لاؤ تو اس کو کون اچھا کہے گا تو یہ وہ صورتحالہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کرتا ہے وہ اس گھر کا خیرخواہ نہیں ہے وہ اس گھر کا دشمن ہے تو یہ آج یہ وہ ایک تفریق واضح ہو رہی ہے کہ وطن دشمن کون ہے اور وطن کے ساتھ محبے وطن کون ہے اس وطن کو پروان اور خوبصورت پور امن اور ترقی کرتا ہوا لوگوں کو روزگار کے مواقعہ ملیں لوگوں کے لیے آسانی ہوں وہ کون لوگ ہیں اور جو صرف ماردار لڑائی فتنہ انگیزی اور کچھ کرنا کوئی نہیں صرف زبان درازی اور جھوٹ اور ساری اس قسم کی الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں وہ آج بے نکاب ہو رہے ہیں یہ اولاکار ہیں ان قوتوں کے جن کو پاکستان کا وجود پسند نہیں ہے جن کو پاکستان کی ترقی پسند نہیں ہے اور دیکھیں ڈیفالٹ کے دھانے پہ اس ملک کا کون لے گیا تھا یہی لے گئے تھے پی ٹی آئی والے یہ اللہ نے کیا کہ یہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور آج چوبیس کروڑ عوام ان کی کتائیوں کی ان کی جو ظلم تھے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور اس کی قیمت ادا کر رہی ہے بجلی کے بلوں کی شکل میں پیٹرول کے بلوں کی شکل میں جیوٹیلیٹی بلز اور اس طرح کی مہنگائی یہ سارا عذاب ان کا ناخل کیا ہوا ہے تو یہ وہ صورتحال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری ترے گا نہیں ہے یہ کوئی پورا من جدہ جہد نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف ایک ایسا بیرونی ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی اس تمام یہ جو کچھ صورتحال اسے گا پاکستان کو درپیش ہے انشاءاللہ پاکستان کچھ دنوں میں اس میں سے نکل جائے گا مجھے اس کی قوی امید ہے اور یہ جس طرح چراغ جب اس کے اندر تیل ختم ہو تو ٹماتا ہے اپنی آخری جھٹکے لے رہا ہوتا ہے تو یہ اب ان کے وہ آخری جھٹکے ہیں لیکن یہ اپنی اپنے اوپر وطن دشمنی کی مہر ثبت کر کے انشاءاللہ یہ اپنے اوپر وطن دشمنی کی مہر ثبت کر کے انشاءاللہ پوری قوم ان کا حشر دیکھے گی اور یہ پاکستان کے لیے جو مضموم عزائم ہیں ان کے وہ ناپاک عزائم جو ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کی منازلتہ کرے گا خوشحالی کی منازلتہ کرے گا ہم انشاءاللہ یہاں پر مہنگائی کو کنٹرول کریں گے لوگوں کے لیے اسودگی مہیا کریں گے اور یہ منزل جو ہے میں سمجھتے ہمارے پاکستانی کی آواز ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی اور یہ جو نادیدہ قوتیں ہیں ان کے جو مقاصد ہیں انشاءاللہ یہ یہ زمین بوس ہوں گے سر یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں اندھر نے دیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی بربادی ہے بلکل بربادی میں نے تو بڑا تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ یہ وطن دشمنی ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں خان صاحب کی رہائی ہے ہمارا مقصد خان صاحب کی رہائی ہے خان صاحب نے جو کرتوت کی ہیں جو انہوں نے اس ملک کے اوپر رہ کر جو کچھ انہوں ان کے جو حرکات تھی ان کی جو توشہ خانی چوری تھی ان کی جو گڑی چوری تھی ان کی جو کرپشن تھی ان کی جو وطن دشمنی تھی آج اس کی سزاب بہت رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا تو نہیں ہے جائیں عدالتوں میں اپنا آپ کو بے گناہ ثابت کریں اگر وہ کلیر ہیں تو یہ اس طرح کے تشدد پسندی سے تو کسی کے لیے جیل کے دروازے نہیں کھول سکتے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے جی نون لگ والے تو چور ہیں آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی تو کس حوالے سے کس بنا پہ وہ یہ بات کرتے ہیں یہ تو وہی ہے نا دیکھیں یہ وہ آیا کہ چور مچائے شور گھڑی چور کو ہونا ہے توشہ خانہ چور کو ہونا ہے چور تو یہ ہے یہاں پہ وہ فراغ گوگی کون تھی کس نے کس نے یہاں پہ ان کی تمام بیورکریسی کی ٹرانسفر پوسٹری کے پیسے لیے چور تو یہ ہے قوم جانتی ہے کنے نے مہنگائی کا عذاب اس ملک پہ مسلط کیا یہ چور ہے یہ اس ملک کے دشمن ہے یہ تفریق واضح ہو چکی ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مران خان صاحب کو جو ہے ٹائم ہی نہیں ملا حکومت سمالنے کا تو ٹھیک ہے اب ٹائم مل رہا ہے نا آپ سوچ بچار کریں ویٹ کے وہاں پر کیا لگ رہا ہے آپ کو اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو حکومت کس کی آئے گی کانون اپنا راستہ خود بنائے گا کانون میں اپنی بے گناہی کو ثابت کریں تو اس کے بعد قوم جس کو چاہے گی وہ منتقی ہو جائے یہ جمہوری راستہ اختیار کریں اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہو سکتا جی ناظرین آپ لوگ نے پورا پروگرم دیکھا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آپ سے ملتی ہوں نیکس پروگرم میں تب تک کے لیے اللہ حافظ